بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے چھاند کی طرف کے وہ ہمیں کبھی ہاف کبھی ہاف انکارٹر کبھی کرسن کیوں نظر آتا ہے اور جو آدھا چھاند نظر نہیں آتا وہ کہاں ہوتا ہے تو جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو ویورز سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں یونیورز میں تو وہ ہمیں لائٹ کی وجہ سے نظر آتی ہے تو لائٹ یا تو اس کی اپنی ہوتی ہے یا وہ ریفلیکشن کی وجہ سے نظر آتی ہے ہم اگر سورج کی طرف دیکھیں تو وہ اس کی اپنی لائٹ ہے اور رات کے وقت اگر ہم تاروک ہو دیکھیں تو تاروک ہی بھی اپنی لائٹ ہوتی ہے جو لیومینس اوبجیک کہلاتے ہیں تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے چاند سے روشنی ریفلیکش ہوتی ہے سورج کی روشنی ریفلیکش ہوتی ہے اور وہ پھر دو سیکنڈ تک میں زمین پر پہنچ جاتی ہے تو جتنی روشنی پڑے گی چاند پر اتنا چاند ہمیں نظر آئے گا اور جتنی روشنی چاند پر نہیں پڑے گی تو وہ غائب ہوگا تو چاند پر روشنی کیوں نہیں پڑے گی کیونکہ جب وہ روٹیٹ کرتا ہے آرت کے گرد کیونکہ یہ آرت کی نیچرل سیٹیلائٹ ہے مون تو جب وہ روٹیٹ کرتا ہے مون آرت کے گرد تو جتنی سطح پر چاند کی روشنی پڑے گی سورج کی تو اتنا ہمیں نظر آئے گا اور اس کی روشنی ریفلیک ہو کر زمین پر آئے گی کبھی کرسن کبھی ہاف انکوارٹر ہمیں چاند نظر آئے گا اور باقی اندیرے میں رہے گا یہ نہیں کہ چاند وہاں سے غائب ہو جاتا ہے نہیں چاند وہاں ہی پر ہوتا ہے لیکن جو روشنی جہاں پڑتی ہے تو وہاں تک ہی ہمیں نظر آتا ہے چاند اور باقی حصہ نہیں آتا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں